اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا سارے جگ کو اس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسیز علاو دین رضا بلوگ آپ کو آج کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم دوبارہ پھر جیسے آپ کو تھمنیل سے پتا چل گیا ہوگا آج پھر ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ پر کیوں جا رہے ہیں دعا ہے کہ آج ہم کراچی ائرپورٹ پر دوبارہ پھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ انہیں آپ جانتے ہیں یہ ہمارے رسلان بھئی پچھلی بار بھی ائرپورٹ پر ہم ہمارے ساتھ تھے پچھلی بار ہم آبید بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے آج ہم ہمارے بہت ہی پیارے استاد صاحب ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ابھی استاد صاحب اوپر گیسٹ روم میں ہیں آئیوں ان کے بعد چلتے ہیں اور ابھی نماز مغریب کا ٹائم ہو رہا ہے نماز مغریب کے بعد ہم نے نکلنا یہاں سے یہاں کھانا کھانے کے بعد نکلنا ہے کھانا کھانے کے بعد نکلنا ہے تو انشاءاللہ بھی چلتے ہیں استاد صاحب کے پاس پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو فوٹو شوٹ بھی تھوڑی سی کریں گے اور یہاں ہمارے مستقیم بھائی اے بھائی اے کر دیں اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 کھانا اور واشنو والا ایریا ہے اور سپائی ستھرائی آپ چیک کر سکتے ہیں پورے فضان دینہ میں ہمیشہ یوں سپائی ستھرائی رہتی ہے استاد صاحب ریڈی ہو رہے ہیں تو استاد صاحب جیسے ریڈی ہوتے ہیں تو پھر ہم نکلتے ہیں جسمو مکانو جہت سے براہو جسمو مکانو جہت سے براہو جسمو مکانو ہم نے گاڑی آگیا ہے اور استاد صاحب بھی دو نفل پڑھ رہے ہیں تو جیسے استاد صاحب آتے ہیں ہم نکلیں گے یہ ہماری گاڑی ہے ہم نے تو نکلتے ہیں انشاءاللہ ائر پورٹ کی طرح خدایا مانا اسی کو اپنا خدایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 سب سے برطر ذات ہے اس کی مجھ سے کمینے کو بھی نبایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 یا اندرین یا اندرین جنال والاقلا میں ہوں بندہ وہ ہے مولا میں ہوں بندہ وہ ہے مولا ذات ہے اس کی سب سے عالی اس نے پالا اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 جی ناظرین تو ہم کراچی سے ہوتے ہوئے تقریباً ٹریفک بہت زیادہ تھی تو ہمیں جہاں پہ تقریباً سیدانے مینہ سے ائرپورٹ تک پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تو آج ہمیں تقریباً پینتیس چالیس منٹ لگ گئے اور یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ائرپورٹ کی مین انٹریس ہے پیچھے سی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف سامنے اگر آپ دیکھیں تو لائٹیں کچھ نظر بھی آ رہی ہیں وہ ساری ائرپورٹ کی لائٹیں ہیں تو باقی انشاءاللہ ائرپورٹ کے پہنچ کر بات ہوتی ہے اس کی ہے بیغت مجھ پر عطایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 اس کے سوا میں رکوئی نہیں ہے ہم ائرپورڈ پر پہنچ چکے ہیں استاد صاحب کے ساتھ ہم نے ائرپورڈ پر پہنچ کے کچھ تصویریں لیں پھر استاد صاحب کا بورڈنگ کا ٹائم ہو گیا تھا تو استاد صاحب نے انٹری اندر اور انٹری کرتا ہے وقت تو استاد صاحب کے جو چہرے کے جذبات تھے نا وہ دیکھنے والے تھے تو باقی آپ کو کچھ ہم نے ائرپورڈ کے بھی بیو دکھا ہے استاد صاحب کو اندر بیجنے کے بعد ہم نے پچھلی بار ائرپورڈ کا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے وزرڈ نہیں کیا تھا تو اس بار پورے ائرپورڈ کا میں نے وزرڈ کیا اندر باہر سے جو آفیسیز تھے جن میں نہیں جا سکتے تھے ہم نے نہیں کے باقی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل پر اگر آپ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا استاد صاحب نے وہاں پہنچ کر ہمیں وہاں کے ائرپورڈ کی بھی ایک پیچر سینڈ کی تھی وہ بھی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کا آخر میں لگا دوں دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ